سترین آفیسلیس کلاس 5 ناوپن یئر بک ماتمیٹکس ایر نمبر 6 یونیٹری میتھرڈ کے بارے میں آج پڑھتے ہیں یونیٹری میتھرڈ کیا ہوتا ہے describe the concept of یونیٹری میتھرڈ یونیٹری مینز یونیٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک این یونیٹری میتھرڈ the cost of several object is given and then by finding the cost of one object we can calculating the cost of many object کیا کہہ رہے ہیں اگر ہمارے پاس ایک چیز کی قیمت معلوم ہو اور زیادہ کی نکالنی ہوگی تو کیا ہے یہ ہمارے پاس یونیٹری میتھرڈ ہے multiply the value of one object by the number of more objects اسی طرح سیم ہے ہمارے پاس دوسرا question بھی question میں کہہ ہے کہ اگر زیادہ چیز کی value دی گئی ہے اور ایک ہی نکالنی ہو اور دوسرے question میں نے نبک کیا بتایا ہے کہ یہاں پہ 4 oranges کی cost بتائی ہے 12 اور 9 oranges کی ہم نے value نکالنی ہے تو کیا کریں گے پہلے 4 کو 12 کو 4 پہ ڈیوائیڈ کریں گے اور پھر 9 کو multiply کر دیں گے 3 سے تو ہمارے پاس answer آئے گا دیکھیں یہاں پہ ہم جیسے examples ہیں اس کے طریقے سے question solve نہیں کریں گے ہم انہیں ratio کے لحاظ سے جیسے 6.2 کو solve کرنا ہے 6.1 کو بھی ہم اسی ہی solve کریں گے تاکہ آپ کے پاس easy ہو جائیں 6.1 اور 6.2 جب same ہو جائیں گے تو آپ کے لئے کام آسان ہو جائے گا ڈیوائیڈ پر پوشن ڈیوائیڈ پر پوشن اب دیکھو یہ یونٹری میتہڈ کیا ہوتا ہے ڈیوائیڈ پر پوشن ہوتا ہے کیا ہوگا یہاں پہ اگر ایک چیز کی ویلو دی گئی اگر زیادہ کی فائنڈ کرنی ہے تو ہم کوئں سے میتہڈ یوز کریں گے ڈیوائیڈ پر پوشن میتہڈ ڈیوائیڈ پر اب دیکھو فرس ٹوچن ایک کارپٹ ٹھیک ہے جو ایک میٹر ایک میٹر کی اسی قیمت کیا ہے ایک کارپٹ کی ایک میٹر جو ہے کیمت ہے 1550 ہے اب ہم نے 20 میٹر کارپٹ کی قیمت فائنڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا لکھیں گے دو چیز ہمارے پاس دیوان ہے نا کارپٹ ہیں کیا ہمارے پاس کارپٹ کی بات بھائی ہے اور ٹھیک ہے میر چیز ہمارے پاس Kensaku کارپٹ ہو روپیس ہے نا کہ اوپر ہم کارپٹ ل کھ رہی گے گے ہمارے پاس پہوس میں ہی لکھ رہی ہے کیا ہم یہاں میٹر سفر مدأ مطلب کے مجھے ہیں آپ دیکھیں تو کس میں ہوتے ہیں ہمارے پاس روپیس میں ہوتے ہیں ہمیشہ اب دیکھیں وان کارپیٹ وان میٹر کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس وان تھاؤزن فائف ہندہ فیفٹی ٹوینٹی میٹر کی فائنڈ کرنی ہے ویلیو تو ہم کیا کر دیں گے ایکس ہمیں کس اس کی نہیں پتا نا ہم وہاں پہ کیا لگا دیں گے ایکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکس فائنڈ کرنا ہے اب دیکھیں یہ ڈیریکٹلی پرپورشن ہے نا وان اوبجیکٹ کی ہمارے پاس value ہے اور ہم نے ٹوینٹی اوبجیکٹ کی value فائنڈ کرنی ہے تو یہ unitary method ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایرو کا مطلب کیوں ہم لگا رہے ہیں آپ کے آسانی کے لیے آپ کو پتا ہو کہ کیا ہے کہ ایرو اس کا ایرو سیمبل کہا جائے گا side c کہا ہوگی اوپر کی طرف ہوگی اس کا head اوپر کی طرف ہوگا tail نیچے کی طرف ہوگی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈیریکٹلی پرپورشن question ہے ٹھیک ہے ڈیریکٹلی پروپورشن والا کوسچن ہے اس لیے ہم یہاں پہ ایرو دونوں سیم اوپر جائیں گے ٹھیک ہے اب کیا مطلب ہے کہ ایرو کی تیل جس طرف ہوگی وہ ویلیو نومیریٹر میں آئے گی اور جس طرف ہیڈ ہوگا وہ ویلیو دی نومیریٹر میں آئے گی ٹھیک ہے یہ ریشو میں کوسچن ہے نا 20 ریشو 1 اور ویلیو کیا ہو جائے گی 20 بائی وان ایکس ریشو ایکس ریشو 1,550 ٹھیک ہے اب آپ چاہے اوپر کی طرف اس کی ہیڈ بنائیں یا نیچے کی طرف بنائیں وہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں جو ایرو ہیں سیم سائد جائیں گے چاہے وہ آپ نیچے کی طرف اس کا ہیڈ بنائیں یا اس کی اوپر کی طرف ہیڈ بنائیں لیکن دونوں ایرو کیا ہوں گے سیم سائد ہوں گے دونوں کا ہیڈ اگر اوپر ہے تو دونوں کا ہیڈ اوپر ہی ہونا چاہیے اگر head نیچے جا رہا ہے تو ان دونوں کا head نیچے ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ directly proportion questions ہیں اس لیے ٹھیک ہے اگر ہمیں head کو نیچے کرتی تو ایک question solve کرنے میں تھوڑا ہو جاتا آپ کو سمجھ نہ آتی مجھے تو آ رہی ہے لیکن آپ کو سمجھ نہ آتی اس لیے میں نے آپ کے سانے کے لیے head کو اوپر کر دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا آپ کو پتا ہونا چاہیے جہاں پہ tail ہوگی وہ value numerator میں آئے گی اور جہاں پہ head ہے وہ value denominator میں آئے گی اس لیے 20 by 1 ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا x by 1550 ٹھیک ہے اب ہم نے equal کے ساتھ والے value کو ادھر لے آئے ٹھیک ہے جگہ چینج کر دی ہے اس کی replacement کر دی ہے x is equal to 20 by 1 as it is رکھا multiply یہاں پہ divide میں تھا 1550 یہاں پہ چاہ کر یہ multiply ہو گیا 1550 کو ہم نے multiply کر دیا آپ دیکھیں نیچے 1 ہے its mean 1 کو جسے نمبر سے divide کرے وہی آنسر واپس آتا ہے اس لیے ہمارے پاس یہ question solve ہو گیا اب 20 multiply کر دیں گے 1550 سے تو کیا آنسر آیا ہے 31,000 اب ہمارے پاس آنسر کیا آ گیا 1 میٹر کی value کیا ہے 1550 کوسٹ ہے 20 میٹر کی کوسٹ کیا ہے 31,000 question number 1 solve ہو گیا next question number 2 دیکھتے ہیں میں نے question نہیں لکھا میں نے book سے دیکھ کے پڑھا رہی ہوں آپ نے question لازمی رائٹ کرنا ہے if 4 liters of paint can cover 1120 square meters how many square meters will 7 liters of paint cover ٹھیک ہے اب ہم ایک دیوار پہ color paint کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیوار کی جو length ہے انہوں نے کس کوئی اسے میر کیا ہے میٹر سکیئر میں تو 120 میٹر جو ہے دیوار ہے اس پہ کتنا paint use ہو ہے 4 liter اب ہم نے square meter find کرنا ہے مطلب وہ length اس کی find کرنی ہے اور اس پہ paint کتنا لگا ہے اگر 7 liter paint لگا ہے دیوار پر تو اس کی length کیا ہوگی یہ ہم نے find کرنا ہے اب دو چیزیں ہمارے پاس main common ہے کون کون سی common ہے ایک تو liter common ہے ٹھیک ہے paint paint کس میں ہمارے پاس دیا گیا ہے liter میں نا اس لئے paint اور دوسرا کیا ہے ہمارے پاس square meter cover cover کی گیا ہے length مطلب اسے ہم length لکھ لیں L اب دیکھیں یہاں پہ آپ کیا لکھ لیں length لکھ لیں ٹھیک ہے length common ہے میٹر سکیئر میں لے لیا اس لئے اب کیا ہوگا 4 by 7 کیا تھا liter کتے تھے 4 liter تھے 4 liter ٹھیک ہے اور cover کیا لنگ کیا ہے 1120 پھر ہمارے پاس کیا ہے کتنا پینٹ چیز ہو رہے ہیں 7 liter پینٹ چیز ہو رہے ہیں 7 لکھ لیا اور فائنڈ کیا کرنے لیں لنگ فائنڈ کرنی ہے تو وہ اس پہ ہم نے x کر لیا وہ ڈیریکٹلی پپورشن یوز کرنے تو اس مین ہم نے کیا کرنے ایرو اوپر کی طرف اس کی سائیڈ اوپر کی طرف ہو گی ٹھیک ہے یہ 7 by 4 آ گیا اور x by 120 آ گیا 20 آ گیا ٹھیک ہے divide میں x by 120 کیا مطلب ہے ایرو اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو 7 اوپر 4 نیچے x اوپر 120 120 نیچے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم نے x فائنڈ کرنا ہے x کو ایک سائیڈ پلک لیا equal کے دوسرے سائیڈ پہ ساری یہ نمبر ویلیوز ہیں اس کو سائیڈ پلک لیا 7 by 4 l جس رکھا یہاں پہ یہ ڈیوائیڈ تھا وہاں جاکی یہ الڈ ہو جاتا ہے ایک دوسرے سائیڈ جائے گا جب الڈ ہو جائے گا ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے ملٹیپلائی ہوا 4 کو ڈیوائیڈ کیا 120 پہ 280 آگیا آنسر سائیڈ ملٹیپلائی کر دیا ہم نے 280 سے کیا آنسر آگیا 1060 میٹر سکیل نیکس سکیل آن میپ ریڈز 2 سینٹی میٹر equal 5 کلومیٹر how many کلومیٹر آر دی بیتوین 2 سیٹیز روس دیسٹنس میپ 7.5 سینٹی میٹر اب ہم نے ایک میپ لیا ہے اس پہ ہم نہ کسی دو سیٹیز کا دیسٹنس معلوم کر رہے ہیں تو اب سکیل سے اس کی میپ کی ریڈز کیا ہے 2 سینٹی میٹر 50 میلومیٹر کا دیسٹنس ہے وہاں پہ میپ کلومیٹر دیسٹنس آیا بے رییل میٹر کلومیٹر میٹر کلومیٹر ان آپ نے اپنی کوششم کیلومیٹر سینٹی میٹر مسان absolutely 魚 سینٹی میٹر ام سینٹی میٹر پہ من کیلومیٹر کیلومیٹر میک سینٹی میٹر کیلومیٹر میک فائی سینٹی میٹر جائے معلوم تک جو 2 کو ڈیوائیڈ کریں گے 50 پر кто 2 25 ڈیوائیڈ کریں گے 50 پر ڈیوائیڈ 45 سے ملٹی پلائی کیا تو کیا آنسر آگیا 187.5 کلومیتر ایسے ہوگا ہے نیکسٹ ہے کوئسٹنے 몫وں بنگ کیلریز اور ٹائم آپ کوئسٹن پڑھتے ہیں ایک کوئسٹن بنگ بھائیڈ رہا ہے کہ شخص سائیل کر رہا ہے سائیکل چلا رہا ہے پانترہ منٹ میں اس کی کتنی کیلوریز بند ہوئی ہیں 120 کتنی کیلوریز اس کی یوز ہوئی ہیں 120 how many calories will be person burn in 75 منٹ 75 منٹ میں اس چلس کی کتنی کیلوریز یوز ہوں گی بن ہوں گی تو کیا لکھیں گے ایک تو کیلوریز اوپر لکھیں گے ایک ٹائم لکھیں گے 15 منٹ میں 120 کیلوریز ہوئی ہیں 75 منٹ میں کیلوریز ہم نے فائنڈ کرنی ہے اس کی جگہ پر ہم نے کیا لگا دیا x x by 120 75 by 15 x فائنڈ کرنا ہے ایک سائٹ پہ ایک سائٹ پہ رکھیں گے باقی ویلیوز کو ادھا جا کے ملٹیپلائے کر دیں گے x کے نیچے جو ویلیو ہے دی نومیریٹر میں وہ دوسرے سائٹ پہ جائے گی ایکل کی دوسرے سائٹ پہ جائے گی تو ملٹیپلائے ہوگی 15 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 20 20 پہ تو 15 کا وہ ہوتا ہے 128 ٹائم 15 8 ٹائم 128 ہوتا ہے 75 کو 8 سے ملٹیپلائے کیا تو کیا آنسر آیا ہمارے پاس 75 ملٹیپلائے 8 تو کیا آنسر آگیا ہمارے پاس 600 کریز 8 5s are 40 8 7s are 56 and 4 600 کریز question number 5 ہے if a pizza delivery person drives 276 km in 3 days how many km will the person drive in 5 days ایک pizza deliver کرنے والا جو شخص ہے ڈرائیو کرتا ہے کتنا ڈسٹنس ڈرائیو کیا 276 km اب دیکھو کلومیٹر ساتھ آگیا it's me یہ ڈسٹنس ہے ڈسٹنس کو ہمیشہ کلومیٹر میٹر میں ہی میر کیا جاتا ہے ڈیز آجائے مطلب یہ کیا ہے ڈائم ہے ہمارے پاس ڈائم ہے ہمارے پاس ڈائیو 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 ڈائم منٹس آجائیں یا آرز آجائیں تو ہمارے پاس ڈائم ہے اب دیکھو 276 km کا ڈسٹنس اس نے تین دن میں تائے کیا اب how many km will the person ڈائیو 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 اگر وہ 5 دن ڈائیو کرتا ہے تو وہ کتنا ڈسٹنس پیک کرے گا یہ ہم نے find کرنا ہے ڈسٹنس کے 276 ڈیز کتنا ہے 3 5 ڈیز تب دے دی گئے ہیں اب دیکھو پہلے تین دن لگے ہیں اور 276 کلومیٹر اب 5 ڈیز لگے ہیں تو زیادہ کلومیٹر ڈسٹنس ہوتا ہے کرے گا نیٹس بھی زیادہ ہوگا کام تھوڑا تھا تو دن بھی تھوڑے لگے ڈسٹنس تھوڑا تھا دن بھی تھوڑے لگے اب ڈسٹنس جب زیادہ دن زیادہ ہوگا تو ڈسٹنس بھی ہمارے پاس زیادہ ہوگا تو کیا لکھیں گے x بھی ڈسٹنس 460 کلومیٹر دیکھ لیں ڈیاریٹل پرکوشن میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز بڑھ ہے تو دوسری چیز بھی بڑھے گی ٹھیک ہے اور اگر ایک چیز کم ہو رہی ہے تو دوسری چیز بھی ہارے پاس کم ہوگی ٹھیک ہے 460 آنسر آگیا آج دائری میں ہمارے 1 موسیقی اگر ستے بلیز اللہ حافظ